موسیقی اور چترالی عوام کی طرف سے اپنے محسس مہمانوں جناب چیرمین پاکستان تحریکن صاحب عمران خان صاحب وزیر علاو پرویس کھٹک صاحب کا جانگیر درین صاحب کا محمود خان صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آج آپ کی کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے آج وہ چترال تشریف لے آئیں آج ایک بہت بڑا خوف پورا ہونی جا رہا ہے پچھلے پچاس سالوں میں چترالی عوام نے ایک ہی مطالبہ کیا مختلف حکومتیں آئیں مختلف الیکٹرین ممبرز بنیں لیکن سب نے اپنی بانے کا پاس نہیں رکھا آج پاکستان تحریک انصافی حکومت انصاف کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ سب کا جو درینہ مطالبہ تھا کہ چترال کو دو ارسلہ میں تقسیم کیا جائے آج وہ پورا ہونے جا رہا ہے وہ خوشکری ابھی وزیر علا جناب پرگیز خٹک صاحب آپ سے شیئر کریں گے چونکہ محزز حضری یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دوہ ہزار تیرہ کے الیکشن میں چپران سے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سیٹ نہیں آئی پدھیاتی الیکشن دوہ ہزار پندرہ میں ہوئے اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف تو رماندگی نہیں ملی لیکن چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ کبھی بھی اپنی عالم کے ساتھ سدینی ماں کا صروع نہیں کرے گی اسی وجہ سے اگر آپ ساڑھے چار سال کے پاکستان کی تحریک انصاف کی کارپردی کو چندران میں دیکھیں تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا یہ بلا الیکٹرین منتخب نماتوں کے علاوہ بھی کام ہو سکتا ہے آج چپران میں یونیورسٹی بھی بند گئی آج چپران کے اسپدال بھی اپڈریٹ ہوئے آج انٹرنل روڈز بھی بند گئے آج بندیانی نظام بھی موجود ہے آج چپران میں سپورٹ سٹیڈیم بھی بند گئے ہیں آج تحصیل دوشٹی نوٹیفکیشن بھی ہوئی ہے اگر آپ ساڑھے چار سال کی ہماری کارپردگی کو دیکھیں تو ہم ستیر سالہ جو کام ہوئے چپران کی تاریخ میں اس میں ہم سب پتلے کے چارے ہیں خان صاحب میں چپرانی عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کر دی ہوں جس طرح حاضی صاحب نے منشن کیا کہ چپرانی عوام پڑے لکھے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں اور احسان فراموش نہیں ہیں تاریخ گواہ جس کسی نے بھی چپرانی عوام کی خدمت کی چپرانی عوام نے اس کا سنہ دے دیا اور مجھے یقین ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کہ سارے میرے نوجوان میرے بھائی میری بہنیں آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ ایک نیا پاکستان بنا نخارے ہم سارے آپ کے سی بائی ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں آخر میں چونکہ جیئرمنٹ صاحب سپیچ کریں گے سی ایم صاحب سپیچ کریں گے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے آج کے اس جلسے میں شکت کر کے ہماری پوست آفزار کی اس جلسے کو بہمیاب بنایا میں اپنی بہنوں کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آج ہماری ریگرس پہ چونکہ زیادہ خواب چاہتے ہیں میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں میں پاکستان بہن کے ساتھ ٹائمٹرز کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے بین رات اے کر کے اس جلسے کو بہمیاب بنایا پیچیو بیری مجی